رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو بہت خون آدھا تھا تو اس کے لئے عمر سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ یہ عرضہ لاحق ہونے سے پہلے مہینے میں حیث کی دنوں اور راتوں کی گنتی کا خیال کریں یعنی جب یہ بیماری نہیں ہوئی تھی تو اس وقت مہینے میں کتن دن پیریڈز ہوتے تھے اس کو یاد رکھنا چاہیے تو آپ اپنے بچیوں کو یہ بتائیں جب پہلے پیریڈز شروع ہونا تو داری مگوا کے کہیں کہ نوٹ کرو کس دن شروع ہو اور کس دن انڈ ہو رہا ہے اگلے مہینے بھی ایسے اگلے مہینے بھی ایسے تین مہینے میں پتہ چل جاتا ہے عادت کیا ہے تو پھر بہت سے شرعی احکام عادت سے دیکھے جائیں گے کہ عورت کی عادت کتنے دن کی ہے استحاضہ میں بھی جتنے دن کی عادت ہے اس کے بعد نہاؤ اور اگر چھوٹا موٹا کوئی سپارٹ لگتا تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے اور ہر ماہ اسی اندازے سے نماز چھوڑ دے یعنی چاند کی تیرہ تاریخ کو ہر مہینے ہی پیریڈز ہوتے تھے تو وہ تیرہ تاریخ کو دیکھتی رہے کہ تیرہ کب شروع ہو رہی ہے تو پیریڈز آگے نماز چھوڑ دے جب یہ دن گزر جائیں تو غسل کر لے اور انڈرویور پہن لے اور اس میں نماز پڑھتی رہے یعنی اپنے پیڈ وغیرہ رکھ کے ہر نماز کے لئے نیا وضو کرنا عدی بن ثابت اپنے والد سے اور وہ عدی کے نانا سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستحاضہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ اپنے ایام حیث کی نمازیں چھوڑ دے پھر غسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کرے اور ہر نماز کے لئے وضو کیا کرے ٹیک ہے؟ سمجھ آگے ہیں؟ یہی حال لکوریا کا ہے چونکہ لکوریا جو ہے وہ سبی لین سے آتا ہے اگر سے اس کا سورس وہ نہیں ہے جو منی کا ہے یعنی کہ ڈیفرنٹ جگہ سے آتا ہے تو وہ اس کا لکورٹ تو پاک ہے لکوریا اگر آپ کے کپڑوں کو لگ گیا تو کپڑا نہیں ناپاک ہوا لیکن چونکہ نکلا سبی لین سے تو کوئی بھی چیز جب سبی لین سے نکلتی ہے تو غزو آ جاتا ہے اس وقت اسی طرح یہی حال مزی کی طہارت کا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا آدمی تھا جس کی مزی بہت نکلتی تھی تو میں بار بار غزل کرتا تھا یہاں تک کہ میری کمر کی خال بوجہ پانی پھٹ گئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہ کرو جب تم مزی دیکھو تو صرف اپنے عزو مخصوص کو دھو ڈالو اور غزو کر لو جیسے نماز کے لئے غزو کرتے ہو اس میں بھی غزو ضروری ہے نہانا ضروری نہیں زیادہ یہ پیریٹ کی کتنے دن کی مدد ہو سکتی ہے ملو جیسے ساتھ کے ادھ سے ہر ایک فرق ہوتا ہے یعنی جو سے پہلے شروع ہوا تین دن آتے تھے یا پانچ آتے تھے یا ساتھ آتے تھے تو بس وہی دن بکرن ہوتا ہے پندرہ دن تو نہیں ہوتا ہے پندرہ دن تو نہیں ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتے ہر ایک عادت فرق ہے کچھ نہیں کہہ سکتے اچھے پندرہ دن نہیں ہوسکتے اتنے زیادہ کتنی ہو سکتے ملو جیسے ساتھ آتے تھے ملو جیسے میں نے استخواسہ کے لئے پوچھنا ہے کہ جب آپ استخواسہ کے ساتھ ہوں تو جیسے آج کلاس ہو رہی ہے اور اگر ملو جیسے استخواسہ ہے تو میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے ہوں جی پڑھ سکتے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں سب کچھ جی صبح کے مضوع کے ساتھ جماعتے ہیں نہیں نہیں اس مضوع کے ساتھ نہیں مضوع تازہ کرنا پڑے گا یہی تو بتایا گیا نا کہ ہر نماز سے پہلے کیا کرو جی ہاں نماز سے پہلے نیا مضوع کرنا استخواسہ لکوریا یہ حوالے سے ایک سوال ہے کہ نماز سے پہلے آپ نے مضوع کر دیا پہ کئی تفہہ نماز کے دوران اگر ہو جائے تو نماز کے دوران چاہے بلیڈنگ ہو چاہے لکوریا ہو چاہے کچھ بھی ہو ہوتا رہی سوائے اس کے کہ اگر ون پاس ہو تو پھر مضوع ٹھوٹ جاتا ہے سلسل بول بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پشاپ کنٹرول نہیں ہوتا بڑی عمر میں تو وہ پھر ان کا ایک ایک کترہ کترہ نکلتا چلا جاتا ہے تو وہ بھی وضوع کر کے نماز شروع کر دیں اور نماز کے بیچ میں جتنا چاہے وہ نکلتا رہے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا ہاں اگلی نماز سے پہلے پھر وضوع کرنا ہوگی فرض سنت نفل سب کچھ پڑھ سکتے ہیں ایک وقت کی پوری نماز سب کچھ پڑھ سکتے ہیں